اب فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو بکار رہے چھپن ستاوز اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں ان کے کام نہیں سنتے روتے بلکتے ہوئے بچے پینت کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاد ان کے گھر توڑ دیئے گئے پتن کٹ دیئے گئے آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں تم کو آشکتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام تم سوارہ کرو بیٹھے ہوئے گز کو اپنے آج حکمرانوں کے چونچلے ان کے انداز ان کے طرزیں زندگی اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے کیا یہ وقت بھی سمت میں آنا تھا ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر غصوا کی ہو رہے ہیں ایک بیٹی کی بات ہوئی ناہید نے جیبل کے سا حل پہ حجاج کو پکارا وہ اللہ کے جہر کے بجلے بلکے کھوڑا اور آج کتنی بیٹیاں خیروں کے نرحے میں جیخ رہی ہیں اے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا اس وقت دنیا کے اوپر چپن ستاون اسلامی ملک اور دنیا کے بسائن ہمارے پاس دنیا کی پیشتر آبادی جو قریب قریب ہیں وہ مسلمانوں کی ہمارے پاس اللہ تعالی نے زرخی زمینیں دی ہیں بہتے دریا بکشے ہیں ہمیں مادنیات سے مالا مال کیا ہے تیل کے کوئیں ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر غصوا ہو رہے ہیں اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ اور آج جس تنگ دستی جس بوحالی جس پستی جس ذلت جس نقبت اور جس مصوائی کامیں سامنا ہے تو یہ ایک عذاب کی ضرورت فلسطین کے روتے پلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں چھپن ستابن اسلامی ملکوں کے حکمران کیا پہرے ہو گئے ہیں ان کے کان نہیں سنتے روتے پلکتے ہوئے بچے پین کرتی ہوئی مائیں اور رجڑتے ہوئے سہاں